کچھ دن پہلے قبرستان میں دفنا آئے گئے نبے سال کے بزرگ کے شرف کے ساتھ کچھ لوگوں دوارہ برورتہ کرنے کا معاملہ سامنے آیا لوگوں نے قبرستان میں سے شرف کو باہر نکال لیا اور اس کے ہاتھ پر کار دیئے تتھا گردن کو اپنے ساتھ لے گئے قبرستان میں ہوئے اس معاملے نے فرید آباد ظلے میں سنسنی فیلا دی ہے دراصل نبے سال کے بابو خان کا انتقال پچھلے دنوں ہوا تھا جس کا شرف یہاں قبرستان میں دفنا آیا گیا تھا آج صبح کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے قبر کے ساتھ چھیڑ چھڑ کی گئی ہے اور کھدائی کی گئی ہے لوگوں نے اس کی جانکری تورن پولیس اور پرشاسن کے ادھکاریوں کو دی ادھکاری بھی اس سنسلی معاملے کو دیکھ کر کافی دنگ تھے لیکن وہاں پڑے تانترک کے سمان کو دیکھ کر یہاں اندازہ لگا رہے ہیں کہ ضروری ہے کسی تانترک نئی ہی یہ کروایا ہو یہاں رہنے والے فقرودین کی معاملے تو سات دن پہلے بابو خان نامک بزرگ وقتی کی سیکٹر باسٹ میں موت ہوئی تھی پری جنوں نے بابو کی شرف کو یہاں قبرستان میں دفنا دیا تھا آج صبح پتہ چرا کی اس کے شرف کے ساتھ کسی نے چھیڑ چھڑ کی ہے اور قبر میں سے مرتک کی گردن گائب ہے ان کی معاملے تو پریوار میں موت ہو جانے کے بعد قبر پر دھوب بتی جلانے کے لیے آتے ہیں اونچہ گاؤں سے ایک بچہ آیا تو اس نے دیکھا کہ مرتک بابو خان کے شرف کے ساتھ کسی نے چھڑ چھڑ کی ہے بچے نے اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا فقرودین کی معاملے تو قبرستان کی بانڈری بنی ہوئی ہے اور گیٹ بھی لگا ہوا ہے لیکن کوئی دیوار فان کر قبرستان میں گھوسا ہے اور اس نے شرف کے ساتھ چھڑ چھڑ کی ہے فقرودین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی گھٹنا پہلے بھی ہو چکی ہے اس کی جانکاری پولیس کو دی گئی تھی لیکن پولیس نے اسے اس تھانے سے اس تھانے بھگاتی رہی وہیں مرتک بابو خان کے بھتیجے سونو کی ماں نے تو ساتھ دن پہلے ان کی تاؤ کی بیماری کے کارن موت ہو گئی تھی تب انہوں نے شرف کو یہاں قبرستان میں دفنا دیا تھا اونچہ گاؤں سے آئے کسی بھائی نے ہمیں بتایا کہ ان کی تاؤ کی قبر کے فٹے ٹوٹے ہوئے ملے ساتھ ہی کافی سمان باہر نکلا ہوا تھا انہوں نے دیکھا تو مرتک کی گردن بھی موقع سے گائب تھی سونو کی ماں نے تو پہلے اس طرح کی گھٹنائیں دو بار ہو چکی ہیں لیکن گردن یا کوئی دوسرا انگ کاٹ کر نہیں لے گئے بس خدائی کر کر چلے جاتے وہیں موقع پر پہنچے ایس ڈی ایم تری لوگ چند کا کہنا تھا کی شرف کے ساتھ اگیات لوگوں دوارہ بربرتہ کی گئی ہے ایس ڈی ایم کی ماں نے تو مرتک کی ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور گردن بھی گائب ہے جو ابھی تک ملی نہیں ہے ایسی لوگوں کو پہچان کر جلد ہی پکڑا جائے گا اور ان کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی رات میں جب یہ ہوا ہے اور صبح کوئی بچہ اونچا گاؤں سے آیا تو اس نے دیکھا ہے برابر کی قبر سے پھٹے وغیرہ ہٹے ہوئے ہیں اور بجروں کا آدمی ہے تو اس کو ہٹا کر کے یہ پتہ نہیں کوئی تانترک وارے ہیں یا کوئی اور آدمی ہیں رات کا سمیں ہیں ویسے بانڈری بھی ہو رہی ہے گیٹ بھی لگا ہوا ہے بانڈری کو پھاند کے اوپر سے کود کر کے آتے ہیں پیچھے کی طرف سے اور اس کو وہاں پہ کوئی مرگے ورگے کی پرورسی بھی پڑی ہیں معاملہ یہ ہے کہ تھی دن پہلے بابو خان آمکہ بزرگ کا انتقال ہوا تھا اور ان کو اس قبرستان میں دفنایا گیا تھا نبی سال کی ان کی عمر تھی اور صبح یہاں ہی دیکھا ہے لوگوں میں آکے کہ اس کے ڈیڈ وڈی کے ساتھ برورتہ بارتی گئی ہے اس پہ ڈیڈ وڈی کے نکال کے اسے گردن اور ہاتھ وغیرہ کھاٹے گئی ہیں اور موقع پر یہاں کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جو تانترک پرکار کی گتیویدیوں جو سنکیت کرتی ہیں شراب کی بورتل ہے مرگے کے پنک کترے ہوئے ہیں یا ان کی تولیا وغیرہ یہاں پر پڑی ہیں تو اس سے پرثم درشتہ یہ ایسا پرکار ہوتا ہے کہ یہ تانترک گتیویدی کا کاری ہے باقی یہ بہت ہی شرمشار اور ایمان کے گھٹنا اس کی ہم دور لندہ کرتے ہیں اور اس کے اقلاق پوری پولس کاروائی کی جائے گی مجھے یہ جی آج سے سات دن پہلے میں ارتا ہو جی کی مٹھی لگی تھی یہاں کبھرستان میں تیرہ تاریخ کو بارہ تاریخ کو ایکس فائر ہوئے تھے سب درجن میں اور سیکٹر باشر میں ہم رہتے ہیں آج صبح ایسا ہوا کہ کوئی بھائی اونچے کام سے آیا انہوں نے دیکھا اپنے پتا جی کبھر پہ آئے تھا تو کبھر پھولو اگرہ چل لگانے آتے ہیں تو وہ لگانے آئے تھا تو اس نے دیکھا کہ سات کی کبھر جو اس میں فٹے آٹے پڑے ہیں چھے فٹے ہونے کے بعد انہوں نے دیکھانا بھالا انہوں نے کبھر ہمارے آشانے میں خبر کری کہ ایسے کبھر پیسے فٹے آٹے پڑے ہیں تو وہاں سے سنتے ہی ترنت ہم یہاں بھاگ آئے بھاگ آنے کے بعد یہاں دیکھا ہم نے دیکھا کہ اندر کبھروں کے اندر سے ان کو کھینچہ ہوا ہے نکالا ہوا ہے اور ان کی جو گردن ہے ہم نے کبھڑے نیٹھا ہے ہم نے کبھڑے نیٹھا ہے ہم نے کبھڑے نیٹھا ہے خوش دیر بعد آئے جب ہماری پولیس ادھکاری ہے انہوں نے کبھڑے پکر ہٹھوائے تو جو ہم نے دیکھا انہیں